شہباز گل صاحب بہت خوش خسمت ہیں کہ فیصلہ باز سے ان کا تعلق ہے اگر وہ کراچی کے سیاسی رہنما ہوتے تو ہم پر ایم کئی ایم کے درجنوں مرکزی رہنماوں پر ایک ایسی ٹیلیفونک تقریر کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ لگا کہ وہ پرووکیٹو ہے یعنی لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ ان کو لوگوں کو عام لوگوں کو تشدد پر آمادہ کر رہی ہے اس تقریر کو سننے اور سن کر تالی بجانے کے الزام میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمات ہیں ایک روز میں کراچی کے ظلہ ملیر میں اٹھائیس ایف آئی آر انصداد دہشتگردی کے ہم پر کاٹی گئی ہیں کیا دہشتگردی کی ہم نے بقول حکومت کے بقول ریاست کے کہ ہم نے ایک عام لوگوں کو تشدد پر اکسانے والی تقریر سن کر تالی بجائی جبکہ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سارے اس تقریر کو سنتے وقت شاید اس مقام پر تو کیا پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے دوسری طرف شہباز گل صاحب نے کھلم کھلا پاکستان کی فوج کو کے افسران کو اس کے جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کی گفتگو کی ان انٹرپٹڈ تحمل سے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شہباز گل صاحب کے خلاف کوئی انصداد دہشتگردی کا مقدمہ بنا ہے یا نہیں یا افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانہ یعنی ان کے رینکس فائلز کو جوانوں پر یہ سنگین مقدمہ ہے یا نہیں ہم مقدمے بازی کے قائل نہیں ہیں یہ ہم نے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں زندگی بھر مقدمے سہیں ہیں لیکن جناب جب آپ یہ کہیں کہ کراچی کا میں اگر کوئی بچہ صحیح یا غلط اپنے سیاسی نظریے پر تشدد پر نہیں فوج کو گالیاں دینے کا نہیں آرمی چیف کو برا بھلا کہنے کا ان کے کور کمانڈرز کو برا بھلا کہنے کا گالیاں دینے کا نہیں چیف جسٹس کو گالیاں دینے کا نہیں اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ایک ٹوئٹ کر دے اور وہ پاکستان میں نہ بیٹھا ہو اور یہاں ہمارے چوکس قانون نافذ کرنے والے اس کے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور یہاں لوگ کھل کھلاف واجہ پاکستان کے کپڑے اتار رہے ہیں غلط کام کراچی کا آدمی کرے یا پشاور کا آپ اس کے ساتھ یکسا سلوک روا رکھئے نا لیکن آپ کہیں کہ نئی جناب کراچی والا ہے تو اس لیے پکڑ لو اور پھر میں بولوں بھی نہیں میرا ووٹر مجھ سے کہتا تم کیوں نہیں بولتے میں بولتا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ میں نفرت نہیں بڑھاتا نفرت فیصلے بڑھاتے ہیں میں تو صرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں کہ برائی مربانی مرہم رکھئے کہ گورنر سندھ شہری سندھ کا کوئی نمائندہ لگنا چاہیے صوبہ سندھ کی یہی ارینجمنٹ رہی ہے اور یہی رہنی چاہیے اور جل لگ جانا چاہیے بہت تاخیر ہو گئی ہے ہم سے بھی نام مانگے گئے تھے ہم نے دے دیے تھے اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب یہاں پر لوگ کھلم کھلا افواجے پاکستان کو ڈیمین کر رہے ہیں وہ وفادار ہیں پاکستان کے اور ہم پر ابھی تک سوالیاں نشان ہیں تو یہ رویہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے موسیقی